سامین آج گفتگو کے سلسلے تاریخ میر پر چند گمشو دعو راک میں بات ہوگی سابق وزیر دفاع و صدر ازاد کشمیر کرنس سید علی احمد شاہ کے بارے میں کرنس سید علی احمد شاہ 26 جولائی 1901 کو سرنگر میں پیدا ہوئے یہاں آپ کے والد میجر کے عوضہ پر فائز تھے 1918 میں آپ والد کے ہمراہ واپس آبائی گاؤں گڑا سیدہ میر پر آگے 1920 میں میٹر کا امتحان پاس کیا 1923 میں جمہو کشمیر اسٹیٹ آرمی میں کمیشن کا امتحان پاس کر کے لیفٹیننٹ مقرر ہوئے 1925 میں آرٹیلری برگیڈ میں کیپٹن تائنات ہوئے آرمی کی بیس سالہ سروس مکمل کرنے پر کرنل کے عوضہ سے ریٹائر ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کی اور مسلم کانفرنس کے پارلیمانی بورڈ کے صدر منتخب ہوئے 14 اگست 1947 اعلان ایزادی کے بعد جب ریاست میں ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں کے خلاف قتل عام شروع کیا اور مسلم کانفرنس کے نمائن لیڈروں کو گرفتار کرنا شروع کیا تو شاہ صاحب 18 ستمبر 1947 کو پاکستان تشریف لے آئے یہاں آکار آپ نے تحریک ازادی کشمیر کے لیے مجاہدین کو آگٹھا کرنا شروع کیا اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ازاد کشمیر آرمی اور ازاکاروں کی مدد سے میرپور، گلوڈیال، سنیا اور بمبر وغیرہ کا علاقہ ازاد کرا لیا پانچ نومبر 1947 کو مسلم کانفرنس کی طرف سے آپ کو ازاد کشمیر کا پہلا وزیر دفاع اور ڈپٹی صدر منتخب کیا گیا اور یہ عوضے تین میئی 1950 تک ان کے پاس رہے تحریک ازادی کشمیر کے دوران ازاد کشمیر کے جی ایچ کے اوپر جنگ بندی کی تمام ذمہ داریوں کا بوجھ برائے راست پڑ رہا تھا سٹاف ناکافی تھا، معاصلاتی نظام ناپیت تھا، آپ اس نظام کی بے قائدگی کی وجہ سے مطمئن نہیں تھے ازاد کشمیر کی فوج اور عوام کے فلاح و بابود کے لیے آپ کے ذہن میں بہت سے اہم اور مفید مشورے تھے جو بدقسمتی سے شرمدہ تعبیر نہ ہو سکے اس وقت افراتفری کے محول میں سارا نظام اڈھاک بنیادوں پر چلایا جاتا رہا بقول میجر جنرل اکبر خان آپ ایک پرخلوص اور اماندار وزیر دفاع تھے اور ازاد کشمیر کی فوج کو منظم کرنے کے لیے ہمیشہ سرگردار رہے وہ نظام کی بے قائدگی کی وجہ سے مطمئن نہیں تھے اور برطانوی فوج کے قوائد و ضوابت کی ایک آپی بریٹش فیل سروس ریگولیشنز اٹھائے پھرتے رہے اور پریشان رہتے کہ جی ایج کیوں ازاد کشمیر کو مختلف برانچوں میں کیوں منظم نہیں کیا جاتا اس طرح کی افراتفری کے عالم میں اور غیر منظم مسلح جد و جہد کے باوجود آپ کے عسکری تجربہ اور صلاحیتوں کی بدولت جمہو کشمیر کا ایک تہائی حصہ ازاد کرا لیا گیا جسے ازاد کشمیر کہا جاتا ہے آپ یکم جنوری 1950 سے دسمبر 1950 تک ازاد کشمیر کے صدر رہے صدر بننے کے بعد آپ نے ازاد کشمیر میں اسلامی حکومت بنانے کے لیے عملی اقتماد شروع کیے ازاد کشمیر میں امور دینیہ کا محکمہ قائم کیا قرآن و سنت کے مطابق قوانین کا نفاظ کیا عدالتوں میں مفتی مقرر کرائے اور اسلامی قانون ازاد کشمیر بنایا اپنی ستائیس سالہ آرمی سروس کے دوران انہوں نے دولت مشترکہ برطانیہ کے فوجی معاملات خصوصا فوج کی تنظیم اور مشینری کا بغور جائزہ لیا ان کو دستوری دستاویزی قانون اور بین الاقوامی معاملات کے علم پر وسیع بور تھا بیرونی دنیا کو تحریک ازادی کشمیر کے مقاصد اور کامیابیوں سے روح شناز کرانے کے لیے کئی کتابچے لکھے جن میں دو کتابچے پولٹیکل بیگرانڈ آف ازاد کشمیر لیبریشن مومنٹ اور ملٹری بیگرانڈ آف کشمیر لیبریشن مومنٹ مصبت مفید اور پور اثر ثابت ہوئے جو ان کے دور حکومت میں پنفلٹ کی صورت میں شائع ہوئے سید علی احمد شاہ ایک مخلص سادگی پسند دیانتدار اور فوراں گل مل جانے والے سچے اور کھرے مسلمان تھے ان کی شرافت امانت دیانت اور حق گوئی کا ہر کوئی گواہ ہے ان کی دیانتداری کا یہ علم تھا کہ وہ کسی کے ہاں پانی کے گھونڈ کے بھی روادار نہ تھے انہوں نے ساری زندگی دیانتداری میں بسر کی اور آج تک ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکا کرنر سید علی احمد شاہ ایک باوقار زندگی گزارنے کے بعد اکیس مارچ انیس سو نوے کو اس جہان فانی سے کوچھ کر گئی انہیں میرپور صداد کالونی کے ملحقہ قبرستان میں سپردخاک کیا گیا آپ نے اپنی زندگی کے آخری آیام گوشہ نشینی اور یاد الہی میں گزارے حکومت ازاد کشمیر کی جانب سے آپ کی ملی اور سیاسی خدمات کے اعتراف میں آپ کو گولڈ میلڈر سے نوازا گیا ازاد کشمیر کی تاریخ اور جدوجہد آزادی کے متوالوں کا جب بھی ذکر آتا ہے اس میں کرنر سید علی احمد شاہ کو شاندار الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے